اسلام علیکم پاکستانس دیسی رسپی آج ہم بنائے جا رہے ہیں نان پکوڑے کی رسپی بہت ہی مزید تار کرسپی سا نان پکوڑا جلے پھر اس رسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں بہت ہی سی رسپی ہے یہ اس کے لئے ہمیں دو طرح آلو لیے ہیں میڈیم سائز میں نے اس کو بڑی کاٹ لیا ہے لمبا لمبا کاٹنا ہے آپ نے اس کو جتنا بڑی کاٹنگ کو اتنا سیئے ایک میڈیم سائز پیاس اور تین سے چارہ در ہڑی میچے بڑی کاٹ اور ایک کپ پیسن ہے وہ ایڈ کریں کہ ہم ون فورت ٹی سپون گرم مسائلہ ون فورت ٹی سپون کالی میچ پاوڈر ون فورت ٹی سپون ہلدی پاوڈر ون فورت ٹی سپون ہی ہاف ٹی سپون بلکھے زیادہ دھنیا پاوڈر اس کے بعد دو کھانے کا چمچ یا ڈبل سپون ہم چلی پیسٹ ایڈ کریں یا پاوڈر بھی اتنی ایڈ کر سکتے ہیں اس سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنی مرضی ہے آپ کی ایڈ کرنے کے بعد اس کے انتر تھوڑی سی کسوری میتھی ایڈ کریں کیونکہ نان پکوڑا بن رہا ہے میتھی تو جائے گی اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنا ہے بغیر پانی کے اچھے سی مکس کرنا ہے ہاتھوں کے مطلب سے کریں چمچ کے مطلب سے اچھے مکس نہیں ہوگا ہمیں پروپرلی مکس کرنا ہے اس کو مکس ہو گیا ہے ابھی میں نے واتر ایڈ نہیں کیا آپ تھوڑا سا واتر ایڈ کروں گی اس کو کیونکہ بہت زیادہ تک ہے ابھی اور یہ تقریبا ڈیٹ کھانے کے چمچ واتر ایڈ ہو جائے گا آپ اپنی اکورڈنگی چیک کر سکتے ہیں آپ کا کم زیادہ واتر ایڈ ہو سکتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے بیسن کیسا ہے آپ کا تو یہ ہو چکے ہیں یہ بلکل ریڈی ہے ہمارا جو نان پکوڑے کا جو پکوڑا مکس ہے اس میں دو عدد میں نے نان لیا ہے یہ پکوڑے کا جو مکس ہے میرے والے پر تو پورا آ گیا تھا اس پر ہم نے اچھے طریقے سے ہاتھوں کے مدد سے دبا دبا کے اس کے اوپر لگانا ہے اچھے سے دبانا ہے یہ نہ ہو کہ جب آپ اس کو گھی میں آئل میں فرائے کریں تو کیا ہو یہ اترا ہو سارا جو ہے گھی خراب کیا ہو اس نے اچھے طریقے سے دبا دبا کے ہاتھوں کے مدد سے اس کے اوپر فلی کور کرنا ہے اس کو فرنٹ پر اچھے طریقے سے لگا لیں یہاں پہ آپ کو ٹپ دیتے جوں اگر آپ سے زیادہ پانی ہو جائے تو آپ تھوڑا سا بیسن اور ایڈ کر لیں اگر آپ پانی جو ہے آپ کو لگ رہا ہے کہ بیسن جو اوپر سے نہیں ٹھہر رہا تو آپ پانی کم بھی کر ساتے دیکھیں بالکل کور کر دیا ہے فل کر دیا ہے اور اس کے اندر جو ہے جو بیسن لگایا تھا ہم نے نان پر الٹا کر کے نان ایڈ کرنا ہے یعنی جو بیسن والی سائیڈ وہ نیچے کرنی ہے اور الٹی سائیڈ جو اوپر والی اور اب آج میڈیم سے بھی تھوڑی سلو کرنا کیونکہ آلو نے کچھے ایڈ کیا ہے تو اس کو پکانا بھی ضرور ہے تو اس کو ہلکے دیکھیں جب میں نے ایڈ کیا ہے تو ہلکہ ہلکہ بابلز آنا سٹارٹ ہوئے ہیں اتنا پروپرلی فل نہیں پکڑا اور یہ دیکھیں اب جا کے تقریبا تین سے چار منٹ ہو چکے ہیں بلکہ پانچ منٹ ہو چکے ہیں تو تھوڑا سا میں نے اٹھا کے دیکھا ہے اس کو کہ نیچے سے ہو گیا یعنی تھوڑا سا بھی کلر نہیں آیا تھا تو جیسے ہی کلر آتا ہے تو پھر ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے تقریبا دس منٹ لگ جاتے ہیں ایک نان کے اندر ایک نان کو مکک کرنے میں اور لو آنچ پر یہ ہو چکے ہیں تو اس کی ہم سائیڈ چینج کریں گے اور یہ ایک خاص سے بلکل نہیں ہو رہی تھی کیونکہ یہ بہت ہیوی تھا اتنا تو پر ہم نے پکڑا مکس لگایا تھا یہ دیکھیں اب میں اس کو چینج کریں گے ماشاءاللہ بہت ہی مزے کا کلر آیا ہے پرفیکٹلی ڈان ہو گیا ایک سائیڈ پر دوسرے سائیڈ پر سے دو منٹ لگانے ہیں دو منٹ لگائیں اور پھر نکال لیں اسی طرح ہم دوسرے والا بھی ایڈ کر دوں گے میں اُلٹا کر کے دھیان سے ایڈ کر دیں گے اور دیکھیں پکڑے کا بیٹر لگایا ہے وہ بلکل نہیں اتر رہا تھا یہ دیکھیں مزے کے نان پکڑے ریڈی ہو چکے ہیں ماشاءاللہ سبحاناللہ کتنے مزے کے دیکھنے میں کھانے میں اس سے بھی زیادہ مزے کے تھے اور امید کرتی ہوں آپ کو میری جو نان پکڑے کی ریسپی پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے میری ریسپی کو لائک کریں شیئر کریں میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بیل آئیکن کو سبسکرائب کیجئے گا اللہ حافظ